دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے مطا برتنے کی چیز اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹکانا ہے جنت اور وہ واقعی بہتر ہے اس اتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی میں ہیں ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے دنیا میں آپ تھوڑا سا کھالے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ڈکار بھی خوشبودار اور ہر چیز حضر ہو کوئی ٹائلٹ جانے کی ضرورت نہیں دنیا کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لاکے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دے دن وہ ہوگا اللہم اجلنا من اللہ اللہم انی اسألوک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس نے فنا نہیں ہونا نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے نہ اس کی وہ نعمتیں شیرنی ہیں اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنت ہی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشکبری دینے والا خوشکبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشکبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر ہمیشہ تیس سال ہی رہ گی آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرس رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی نہیں جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو اٹینشن ہو کے پتہ نہیں ہے جائز ہے یا نجائز ہے ہر کام جائز ہے کیونکہ اللہ نے وہ خوشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا اور خوشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیقون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آگے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹکانے ہیں اس کے لیے افٹ کرو